ملوچستان میں وقفے وقفے سے موصلہ دھار بارشے ندی نالوں میں تغیانی سلابی ریلوں سے بیشتر رابطہ سڑکے بہ گئی اہم شہرہیں متاثر بیس میل ندی میں سلابی ریلے کے باعث پنجاب سے عام دورفت موطل دکی کا پنجاب کوہلو اور بارخان سے زمینی رابطہ منقطع درجنوں مال بردار گاڑیاں پھس گئی توفانی بارش اور سلاب سے امواد کی تعداد ایک سو ستائیس ہو گئی ساڑھے تیرہ ہزار مکانات متاثر بجڈی کے ایک سو چالس خمبے گر چکے قلعہ سیف اللہ اور لزبیلہ زیادہ متاثر اتھل میں سلابی ریلے مکانوں کو تنکوں کی طرح بہا لے گئے توبہ چکزائی مستون خوزدار اور کوئٹہ میں باغات اجڑ گئے کاشتکار عمر بھر کی جمع پونجی سے محروم عواران واشق بسمیاں سمیت مختلف علاقوں میں موبائل فون سروس متاثر متاثرین کو مواصلاتی رابطوں میں بھی مشکلات کا سامنا کوئٹہ تفتان ریلوے سیکشن کی مرمت کا کام تین روز بعد بھی شروع نہ ہو سکا زلال ازبیلہ کے سلاب متاثرین آٹھ روز بعد بھی انتظامیہ کی جانب سے امداد کے منتظر منتشر آبادی تک امداد پہنچانے میں دشواری ریلوں سے سیکڑوں مکانات تباہ ہو گئے ذرہی ارازی تباہ ہو گئی نوشکی میں جا بجا تباہی کے مناظر شہریوں نے محفوظ مقامات کی طرف نقل مکانی شروع کر دی وزیر اعظم شہباز شریف کا سلاب سے متاثرہ بلوچستان کے مختلف علاقوں کا دورہ لوگوں کے مسائل سنے سلاب سے جانبہہ کفرات کے لواہیکین کے لیے دس لاکھ روپے فیکس اور متاثرہ گھروں کی تعمید کے لیے پانچ لاکھ روپے فیک گھر دینے کا اعلان جن گھروں کو جتری نقصان پہنچا انہیں دو لاکھ روپے امداد دی جائے گی شہباز شریف نے کہا بلوچستان حکومت بھی سلاب سے جانبہہ کفرات کے لواہیکین کو دس لاکھ روپے امداد دے گی سلاب سے فصلوں کی تباہی اور مویشیوں کی ہلاکت پر کمیٹیاں بنا دی گئیں کہا بلوچستان حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے ممنوع فنڈنگ کیس کا سامنا کرنے والے عمران خان کی نئی حکمتیں عملی چیف الیکشن کمیشنر کو نکلوانے کے لیے قانونی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش فورن فنڈنگ کیس چل رہا ہے اس دوران چیف الیکشن کمیشنر اور مہمران پی ڈی ایم کی خیادت سے کیوں ملے یہ ملاقاتیں ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہیں چیف الیکشن کمیشنر اور مہمران کے خلاف جیوڈیشل کمیشنر میں ریفرنس دائر کیا جائے گا پی ٹی آئے کے وقلہ نے ریفرنس کی تیاری شروع کر دی پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلیاں چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف آدم اعتماد کی خرارداد لائیں گی فواد چودری نے کہا کہ بند کمروں میں جو فیصلے ہوا کرتے تھے اب نہیں ہوں گے فواد چودری کا موقع درست نہیں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کمر دلشات کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے دروازے سیاسی جماعتوں کے لیے کھلے ہوتے ہیں سیاسی رہنما اور الیکشن کمیشنر ملتے رہتے ہیں کہا حکمرہ اتحاد کا پی ٹی آئی ممنوع پنڈنگ کیس کا فیصلہ فوری سنانے کا مطالبہ جائز نہیں پی ٹی آئی کا تمام جماعتوں کا فیصلہ ساتھ سنانے کا مطالبہ بھی جائز نہیں فیصلے سلسلہ وار ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ اکٹھے فیصلہ کریں الیکشن کمیشن نہ پچھلی حکومت کے زیرے اثر آیا نہ موجودہ حکومت کے زیرے اثر ہوگا پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن کمیشن کے خلاف قانونی کاروائی کے اعلان پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رد عمل ذرائع الیکشن کمیشن نے سوال اٹھایا کہ ایک پارٹی ملاقاتیں کرے تو ٹھیک دوسری پارٹیاں کرے تو غلط ہیں پی ٹی آئی خود سب سے زیادہ ملاقاتوں کا ریکارڈ رکھتے ہوئے یہ کیوں کر رہی ہے پی بی ایم کے وفد نے پورے کمیشن سے ملاقات کی جو معمول کی بات ہے ذرائع الیکشن کمیشن کا مزید کہنا ہے کہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ فورن فرننگ کیس کا فیصلہ محفوظ ہو چکا اب فیصلہ سنایا جائے گا کہ آپ کوئی جتنا مرضی شور مچائے پی ٹی ایم کا دو روزہ سربراہی اجلاس منگل اور بدھ کو اسلام آباد میں طلب پیپلز پارٹی ایمکی ایم اور ای این پی کو بھی شرکت کی دعوت اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال کا جائزہ اور مشتر کا فیصلہ کیے جائیں گے میاں نواز شریف کے کہنے پر وزیر خزانہ اور معاشی ٹیم بھی اجلاس میں شریک ہوگی نواز شریف نے گزشتہ اجلاس میں معاشی اور انرجی ٹیم پر شدید مایوسی کا اظہار کیا تھا نواز شریف کا کہنا ہے معاشی ٹیم کو زمینی حقیقت کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنے چاہیے پیٹرولیوں مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ لندن میٹنگ کے وعدے کے خلاف کیا گیا مافیاز نے اپنے تسلط کے دوام کے لیے ادارے تباہ اور لاقانونیت کو فروغ دیا بقت آگیا ہے کہ نظام عدل اپنی توجہ قانون شکنوں اور مجرم اشرافیہ پر مرکوز کرے عمران خان کہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی قومی ترقی کے ایجنڈے کا بنیادی نکتہ ہے تحریک انصاف عدل و انصاف کی خیام کے لیے سیاسی میدان میں متحرک ہے آرمی چیف ملک کا حصہ ہے اگر وہ کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ ملک کے لیے کرتے ہیں نون لی کے رہنما اور سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کی پروگرام جرگہ میں گفتگو کہا اگر امڈی کی نمائندے سے بات ہوئی ہے تو کوئی مزائکہ نہیں آرمی چیف وزیر خزانہ اور گورنرس ٹیٹ وینک حکومت پاکستان کا حصہ ہے جب مشکل حالات ہوتے ہیں تو سب حالات بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہا حکومت میں جانے کا فیصلہ درست تھا زور دیا حکومت مدت پوری کرے ملک اکتوبر یا دسمبر میں الیکشن کا متحمل نہیں اٹرنی جنرل اف پاکستان کا جیوڈیشل کمیشن کے سربراہ اور دیگر ارکان کے نام خات جیوڈیشل کمیشن کے حالی اجلاس کے بعد پیدا تنازع پر اظہار افسوس اٹرنی جنرل کی جانب سے چھے نکات پر مبنی خط جیو نیوز نے حاصل کر لیا اٹرنی جنرل نے کہا کہ عالی عدلیہ میں تقرریاں میرٹ پر کی جانی چاہیے اس حوالے سے آئندہ اجلاس میں میرٹ کا خیال رکھنا ہوگا کمیشن کے ارکان مجموعی طور پر اپنی سفارشات بھیجوائیں خط میں اٹرنی جنرل اف پاکستان نے جسٹس سردار تارک سے مکمل اتفاق کیا جسٹس سردار تارک نے پانچ نامزدگیوں کو مسترد کیا تھا جو میرات کو جیوڈیشن کمیشن کے اجلاس میں سپریم کورٹ کے لیے پانچ ججس کے ناموں پر غور کیا گیا تھا عدالتوں کو درخواست دے کر ملنہ سماجت کر کے حق حاصل نہیں کر سکیں گے آپ عوام کے نمائندے ہیں اور عوام کے پاس جا کر ان لوگوں کی گیرے بان پر ہار ڈال کر اپنا حق حاصل کریں پگڑیاں سر جھکانے کے لیے نہیں سر اٹھانے کے لیے پہنی ہے پی ڈی ایم اتحاق کے سربراہ مولانا فضل رحمان کا پشاور میں کارکنان سے خطاب کہا کسی بھی ادارے کا طاقتور کام کھول کر سن لے ہمیں کسی کی غلامی قبول نہیں جب جج اپنے رویے سے متنازع بن جائیں ایک فریق کو سہولت دیں تو ریاست تباہ ہو جاتی ہے سیاسی آئینی جنگ لڑنی ہے ہتھیار نہیں ڈالیں گے تحریک انصاف کے واسق قیوم بلا مقابلہ ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہو گئے آج حلف اٹھائیں گے وزیرالہ پنجاب چودری پرویز اللہی کی نو منتخب ڈیپٹی سپیکر واسق قیوم کے شائعے میں شرکت کہا عام آدمی کی حالت کو مل کر بہتر بنانیاں ہیں سیاست میں رویداری اور احترام کے اصولوں پر چلتا ہوں پنجاب اسمبلی میں ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب میں کیا ہوا اتحادی جماعتوں کے موقف میں تضاد سامنے آ گیا مسلم نگ نون کہتی ہے ہم انتظار کرتے رہ گئے پانچ بجنے میں دس منٹ باقی تھے ہمیں علی حیدر گلانی کے کاغذات نامزد کی ہی جمع نہیں کرانے دیے گئے علی حیدر گلانی نے کہا کہ ہمیں معلوم تھا کہ الیکشن شفاف نہیں ہوگا اسی لیے ہم نے بوائیکارٹ کر دیا سپیکر پنجاب اسمبلی کے الیکشن آئین و قانون کے مطابق نہیں ہوا کس طرح اوپن ووٹنگ کرائی گئی بیلٹ پیپرز پر سیریل نمبر درج کیے گئے الیکشن کل ادم قرار دیا جائے مسلمی قنون نے سپیکر پنجاب اسمبلی کے الیکشن لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا درخواست سماعت کے لیے مقرر دریائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پر انچے درجے کا سلاب قریبی آبادیوں کو ریڈ الرٹ جاری بھارت کی جانب سے ریلہ چھوڑنے پر دریائے چناب میں بھی تو گیانی راجن پور کے قریب دریائے سن میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ سکھر اور گڑو بیراج پر نشلے درجے کا سلاب دادو میں کچھو کے زیرہاب علاقوں کا ایک ہفتہ بعد بھی زمینی رابطہ بحال نہ ہو سکا کھانے پینے کی اشیاء کی قیلت سلابی پانی پینے سے بیماریاں پھیلنے لگیں گیسٹروں سے چار بچے جان بہاک ہو گئے بلتستان ڈیوین کی چاروں ازلاس کردو، کھرمنگ، گھانچے اور شگر میں طفانی بارشوں کے بعد سلاب نے تباہی مچا دی درجن و مکانات تباہ ہو گئے رابطہ سرکوں کو بھی نقصان پہنچا کراچی کے مختلف علاقوں میں سب صویر حل کی بارش اسلام آباد، جہلم، حافظ آباد، شمالی وزیرستان اور آزاد کشمیر میں بھی بارش ہوئی مہکمہ معصومیات کے مطابق آج کراچی، سکھر، لڑکانہ، جیکب آباد میں بارش کا امکان ہے اس کے علاوہ اسلام آباد، صوبہ پنجاب، صوبہ خیبر پختونخوا بلتستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بادل برس سکتے ہیں ایک مہینہ ہو گیا، یہاں پانی گھڑا ہو گا ہے سارا کاروبہ تباہ ہو گیا ہے تسل نہ کرے، اپنے شہر کے لیے کام کرے سامنے میری دھوکان ہے، سر پچاس پچاس آر بے گرائے ہیں بدا مجھے ایسے پانی کے اندر کون آئے گا یہ ہم لوگ موڈل کالونین لیاکتالکان روڈ پہ رہے ہیں ہمارے یہاں اتنا پانی کھڑا ہوئے گا نظام دھرم بھرم ہے، سب جگہ ہم لوگوں نے ریپورٹ کروائی، مگر کہیں پہ کوئی سنوائی نہیں ہے کراچی کی موڈل کالونین سیورش کے پانی میں ڈوبی رہنے کا موڈل بن گئی ائرپورٹ کے قریب آقے رہائشی آبادی کے مکینوں کے لیے گھر سے نکلنا دشوار ہو گیا سڑک پر گاڑی لانا امتحان آئی آئی چنڈگر روڈ پر شاہین کامپلیکس کے سامنے گڑھا پڑ گیا بہتر انچ کتر کی سیورش کی لائن بیٹھ گئی احال مرمت کا کام شروع نہیں کیا گیا وابڈا کے جی ایم پروجیکس نے کہا ہے کہ ہب ڈیم محفوظ ہے ڈیم سے اضافی پانی کو سپلوے کے ذریعے محفوظ طریقے سے خارج کیا جا رہا ہے ہب ڈیم پر وابڈا کی ٹیم چوکس ہے اور آنے والے پانی کو مانٹر کر رہی ہے سترہ جولائی سے ڈیم میں پانی انتہائی سطح پر موجود ہے فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ مسلم لگنون کی قیادت چیئرمن تحریک انصاف پر برس پڑی وزیر مملکت مصدق ملک نے کہا عمران خان دوہزار بارہ میں کہتے تھے عارف نقوی ان کے حمایتی ہیں محسن ہیں پیسے دینے والے ہیں پھر دوہزار اٹھارہ میں اقتدار میں آنے کے چند دن بعد ہی پاکستان کے ہر اخبار کے فرنٹ پیچ پر عارف نقوی صاحب کی وزیر آزم کے ساتھ تصاویر پورے ملک نے دیکھی کہا ڈھائی سو ملین ڈالرز کی منی لانڈرنگ میں ملوث شخص کیسے صادق اور امین ہو سکتا ہے راہنمان اولیگ محمد زبین نے کہا برطانوی اخبار بتا رہا ہے کس طرح سے خیرات کا پیسہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں آیا اگر یہ بات غلط ہے تو پی ٹی آئی لندن کی عدالت میں مقدمہ کریں ایسن ایک بات کا عمران خان پر پرنٹ ٹیمپرنگ کے ذریعے تحریک انصاف کے رہنماء فواد چودری نے کہا ہے کہ برطانوی اخبار فائننشل ٹائمز کی رپورٹ میں کوئی نئی بات نہیں ہم تو مان رہے ہیں کہ ایک اشاریہ تین ملین ڈالرز پی ٹی آئی کو ووٹن سے ٹرانسفر ہوئے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ الزام کیا ہے اور ہمیں جواب کیا دینا ہے اگر شیخ نہیان نے عارف نقلی کو فنڈنگ کی ہے اور اس سے برطانیہ کے قوانین کی خلاف ورزی ہوئی تو تحریک انصاف کا کوئی لینا دینا نہیں فواد چودری نے دعویٰ کیا کہ جواب تو نون لیگ کو یہ دینا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں بیس ملین ڈالرز تو شریف فیملی کو بھی آفر ہوئے تھے اس پر نون لیگ خاموش ہے تحریک انصاف کے رہنماء اصد کیسر نے کہا پی ٹی آئی کے تمام ارکانیں قومی سمجلی سے استیفے دے چکے ہیں پی ٹی آئی گیارہ حلقوں پر زمنی الیکشن میں حصہ لے گی میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے الیکشن جیت کر اسمبلی نہیں جائیں گے ملک و بہرانوں سے نکالنے کا واحد راستہ شفاف الیکشن ہے وفاقی وزیر چودری سالک حسین نے کہا ہے کہ چودری شجاعت کو پارٹی سے نکالنے کی بات کرنا اپنی ذہنی حالت بتاتا ہے چودری شجاعت نے کسی کو نوازنے کے بجائے ملک کو انتشار سے بچانے کا فیصلہ کیا چودری شجاعت کی ذہنی صحت غلامانہ ذہنیت سے کہیں زیادہ بہتر ہے کراچی کے جنار ٹرمینل پر بیق وقت بین القوامی پروازوں کی روانگی کے سبب مسافروں کا رش ملکی اور غیر ملکی پروازوں کے مسافروں کو کاؤنٹرز پر طویل انتظار کرنا پڑ رہا ہے آج پروازوں کی تعداد معمول سے زیادہ ہے پی آئی اے اور چند غیر ملکی ائرلائنز کی پروازوں میں تاخیر کا امکان ملک میں کرونا مضبط کے سسکی شراط تین اشاریہ دو نو فیصد ہو گئی این آئی ایچ کے مطابق پچھل چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے مزید بیس ہزار اسی ٹیسٹ کیے گئے چھ سو اکسٹ ٹیسٹ مضبط آ گئے کرونا سے مزید ایک مریض پچھل چوبیس گھنٹوں میں انتقال کر گیا ہے کراچی کے علاقے ڈیفنس خیابان مجاہد میں مبینہ پولس مقابلہ اگڈاکو حلاق بلال کولونی سے تیم ملزمان گرفتار اورنگی سوراب گوڑ لانڈھی اور کورنگی میں پائرنگ سے چار افراد زخنی راولپنڈی کی اڈیالا روڈ گلچن اے آباد سے پہاڑ سے رکھنے لگا لینڈ سلائڈنگ سے ایک زیر تعمیر مکان گر گیا دیگر مکانات ملبے تلے دبلے کا خدشہ قریبی علاقوں سے شہریوں کو نکال لیا گیا کمیشنر راولپنڈی کہتے ہیں پہاڑ سے رکھنے کی وجہ نیجی ہاؤسنگ سوسائیٹی کی پہاڑ کی غیر قانونی کٹائی ہے نیجی ہاؤسنگ سوسائیٹی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی ہدایت ہاؤسنگ سوسائیٹی انتظامیہ یکم اگست کو کمیشنر راوفیس طلب امدادی ٹیمیں متاثر علاقے میں پہنچ گئی برطانوی ولی احید شہزادہ چارلز کا نیا فنڈریزنگ سکینڈل سامنے آ گیا پرنس چارلز کی چیریٹی نے اسامہ بن لادن فیملی سے دس لاکھ پاؤنڈ وصول کیے پرنس چارلز کے آفیس کی تصدیق برطانوی میڈیا کے مطابق پرنس کو خبردار کیا گیا تھا کہ قومی غم و غصے سامنے آ سکتا ہے مگر انہوں نے نظر انداز کر دیا رقم لادن فیملی کے شیخ بکر بن لادن اور ان کے بھائی شیخ شفیق نے چندہ کی تھی بکر اور شفیق کا دہشتگرد کاروائیوں میں ملوث ہونے یا فنڈ سے تعلق نہیں کلینٹس ہاؤس کا کہنا ہے کہ پرنس نے ڈین میں سالسی کی نہ ہی اسے قبول کرنے کا فیصلہ کیا چندہ قبول کرنے کا فیصلہ پرنس آف ویلز کا چارلیٹیبل فنڈ کے ٹرسٹیز نے کیا سلابی ریلہ جہاں سے گزرا تباہی کی داستان چھوڑ گیا جیو نیوز بلوچستان میں سلاب میں فسے لوگوں کی آواز بن گیا موزہ گدڑی گوٹ میں نہ کوئی ریسکیو ٹیم پہنچی نہ زلائی انتظامیاں لیکن متاثرہ علاقے سے جیو کی کبرج جاری اتھل کی موچی محلے میں متاثرین حکومتی امداد کے منتظر خوزدار واشق چمن کلابداللہ اتھل بیلا کلاسیف اللہ ہرنائی کان محترزائی جل مقصی ڈیرہ مراد جمالی اور ہب میں جیو نیوز کی ٹیم موجود اور عظیم گلوکار محمد رفیق و مددہوں سے جدا ہوئے بیالیس برس بیٹھ گئے ان کے گیت آج بھی یادگار